بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم حروف تہجی کا حرف بے پے تے ٹے سے کس طرح لکھا جاتا ہے یہ سیکھیں گے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والے ویڈیوز کی ریگلر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں بے کی دو شکلے ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی چھوٹی بے تین کت یا پاچ کت کی ہوتی ہے میں نے یہاں پر پاچ کت لگائی ہوں بے کو ترچے کلم سے شروع کیا جاتا ہے اور آخر میں پورے کت پر ختم کیا جاتا ہے کلم کی نوک سے اسے ہم برابر کر سکتے ہیں اس کی شکل دیکھئے کیسی ناؤ کی طرح بنی ہے جو کہ دونوں سیرو سے ایک سیرہ زیادہ اٹھا ہے اور ایک طرف سے کم اٹھاؤ اس میں پایا جاتا ہے بے کا نکتہ جب لگاتے ہیں تو بلکل درمیان میں لگاتے ہیں اور اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم اسے بنائے تو اس کے درمیان میں جمع کا نشان بنے یعنی کھڑا ایک کت اور ایک کت آڑا بے کے اوپری سیرو میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے یعنی دائے ہاتھ کے طرف کے سیرے سے بائے ہاتھ کا سیرہ نیچے کی طرف ہوتا ہے کم سے کم آدھا کت اس میں فرق آنا چاہیے اور گہرہ ہی اس کی ایک کت ہوتی ہے بڑی بے نو کت گیارہ کت یا تیرہ کت کی ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ گیارہ کت کی بے پسند کی جاتی ہے اس بے کو لکھنے کے وقت بھی ہمیں کلم کو تیرچہ ہی شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو سیدھا کرتے ہوئے بائے جانب ہلکا گول کرنا ہے اور پھر سیدھے پر اسے ختم کرنا ہے اس طرح یہاں بھی ہم بے کو کلم کی نوک سے سہی کریں گے اس سے بے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے بڑی بے کی شکل بھی بلکل ناؤ کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس کا ایک سیرہ دوسرے سیرے سے ایک کت نیچے کی طرف ہوتا ہے اور اس کا درمیانی حصہ تقریباً دیڑ کت نیچے ہوتا ہے یعنی اس کی گہرائی دیڑ کت ہوتی ہے بڑی بے کا جو نکتہ ہوتا ہے وہ بھی درمیان میں ہی لگایا جاتا ہے بے جب ستر پر لکھا جاتا ہے تو یہ ستر سے آدھا کت بائی جانب اٹھاو دار ہوتا ہے اور دائی جانب دیڑ کت ترچا لکھا جاتا ہے چوب کی مدد سے جب لکھنا آ جائے تو ہم پین کی مدد سے پیپر پر آرام سے لکھ سکتے ہیں صرف ہمیں بے کی شکل سیکھنا ہے کہ کس طرح سے بے لکھا جاتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی بے ہو یہی زابطہ ہمارا پے لکھنے میں بھی استعمال ہوں گا تے لکھنے میں بھی استعمال ہوں گا اور ساتھ ہی سے لکھنے میں بھی ہوں گا اور آخر کا ہمارا جو تے ہے اس میں بھی یعنی ہم چھوٹا لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اس کو بڑا بھی لکھ سکتے ہیں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے ساتھ ہی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے شکریہ اللہ حافظ